کل دنیا مولا یشود کو محترم مکرم کلمہ شریف بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نبازا اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودان حادی سبول ساقی کوسر شافع محشر شفیو المزنبین رحمت اللہ العالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا میرے دوستوں میرے کلم شریف بھائیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص انسان پر انگلت ہے بے شمار خود اللہ نے قرآن میں برمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَفْصِحَا تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تمہاری بھی ساتھ نہیں تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو شمار کر سکو دھرمباری کی سرزمین پوری دنیا تو نہیں کہہ سکتا ہمارا یہ علاقہ اور اس علاقے میں دھرمباری کی سرزمین کوئی بھمنام سرزمین نہیں ہے متعارف سرزمین ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب اس لئے سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ تقریبا ہندوستان کے جس بھی اسٹیٹ میں جلسے ہوتے ہوں تقریبا سارے اسٹیٹ کا سفر ہوا لیکن دھرمباری کا سفر سب سے بعد نہ ہوا یہ بہرہ حسن اتفاق بھی ہے کہ آج میں کسی بدہ سے گھر میں تھا ہمارے بھائی مولانا صادق صدیقی قاسمی صاحب بہت اصرار کی یہ فون میں انہوں نے دھنگیاں بھی دی اور اگر سجم مولویوں میں کسی کی دھمکی اگر سننا پڑتا ہے تو وہ ہے مولانا صادق صدیقی قاسمی صاحب کبھی کبھی لوگ جب خیریت سے نہیں سمجھتے تو یہ بھوسا بھی لگانا جانتے ہیں اس لئے ڈل لگتا ہے کہ کبھی کبھی عزت کی پذیرائی کے خاطر فیز بوک اور ویڈس اف یونسٹری میں ہم چرچے میں نہ آ جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ اخبار کی سلخیاں لوگ تراشیں تو معروف راہی کو بروقت پڑھنے لگے اس لئے ڈر لگا اور شرکت ہوئی بہرحال خوش نصیبی کی بات ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ دھرمواری کی سرزمین میں الحمدللہ کلم شریقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقان آپ کی جیالوں کی بہت کثیر تعداد ہے میرے دوست و میرے کلم شریق بھائیوں بہت لمبی جوئی گفتگو بلکل نہیں کرنی مختصر سی بات ہونی ہے مجھے اچھی طرح معلوم یہ بھی ہے کہ ہمارے حلقے میں ہمارے علاقے میں اکثر علماء حضرات کی تبتر میری طرف اس ناتے بھی ہے کہ معروف راہی نے علاقے میں ناتیہ مشاعرے کا ماحول بنایا اور وہ خود ابو خطابت کی کرزی میں برادمان ہو گئے میرے دوستوں میرے کلم شریق بھائیوں یہ ایک کلوہ سچ ہے ہر انسان کے دن کا حال انسان نہیں سمجھ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی جو سب سے پہلی عدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَّارِ عمل کا دارو مدار و نیت کے دارو مدار نیتوں پر ہوا کرتے ہیں نیت پر منحصر ہوا کرتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کیا سوچتا ہوں آپ کو نہیں معلوم اگر سچی بات یہ کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کوئی انسان یہ بتا دے کوئی مائکہ لال یہ بتا دے تو میں اسے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ معروف راہی کو چیلنج نہیں کر رہے بلکہ اللہ دبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے یہ جو تقنیمی تقوینی نظام ہے اللہ کا جو یہ تخلیق نظام ہے جس تخلیق نظام میں اللہ دبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انسانوں کے دلوں میں یہ بات آمد میں کیوں نہیں آتی ہر انسان ایک دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر انسان ایک دوسروں کے تو میں پڑا ہوا ہے میرے دوستوں میرے کرم شریف بھائیوں باتیں ذرا سے کڑوی ہوں گی کیونکہ بات جب بھی سچی ہوتی ہے کڑوی لگتی ہے ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں اس کی ہاتھ کسی کو برامت کہیے نبی اُفاد ﷺ کا فرماد ہے انسان کی اقل مندی اس بات پر مٹھشی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دامات کو چھاکے انسان کی اقل مندی اس بات پر پیوست ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاذبہ کرے آج ہم میں سے تقریباً کتنے لوگ ہیں جو نفس کا محاسبہ کرتے ہوں گے جو اپنے دل کو ٹتولتے ہوں گے جو اپنے دامن کو جھانتے ہوں گے شاید اس مجمع میں میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں میں بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا میرا دامن پلید دامن میرا دامن بلے دار دامن میرا دامن گناہوں سے لبریز دامن لیکن میں اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتا میں اپنے نفس کی غنازت کو نہیں دیکھتا میرا دل اس قدر زنالود ہو چکا میرا دل گنا کرتے کرتے نکتہ پر چکا ہے اب اچھائیوں کی طرف اب اچھائیوں کی طرف اب نیکیوں کی طرف میرا دل مائل رہی ہوتا لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے ہم دوسروں کے دو میں رہتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا یہ صحیح نہیں کیا یہ غلط کام کیا ہے میرے دوستوں میرے کلمہ شریف بھائیوں ہماری اور آنکھ کی سب سے بڑی بڑائی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہلوایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ اَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِينَ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مانوتا کے سنمان اے آدم کی اولاد اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا کھان کھول کر سن لو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ تمہارا بال باقع کر سکے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُ وَرَلَّهِ جَانْتَا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیسے کیسے بساویس پیدا ہوتے ہیں تم رات کی تنہائیوں میں رہتے ہو تمہارا دل کیا سوچتا ہے تمہاری خلوت کی زندگی تمہاری اتماعیت کی زندگی کیسے کرتی ہے تمہاری اتماعیت کی زندگی کیسے کرتی ہے یاد رکھنا میرے دوستوں میرے کلمہ شریف بھائیوں ہم میں یہ برائی ہے کی نہیں ہر انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے ہر انسان اپنا نفس کا محافظہ کر کے دیکھے رات کی تنہائیہ ہو کبھی مسلح پیچھا کے دیکھ بولے کبھی جنگرات میں ہم اپنے آپ کو تنہا مان کر سمجھ کر دیکھ بولے اپنے دل کو تطول کر دیکھ بولے ہمارے اندر چدری برائیہ ہے لیکن باوجود اس کے ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی باوجود اس کے ہمیں اپنی خامیہ نظر نہیں آتی نظر آتی ہے دوغیروں کی برائیہ نظر آتی ہے نظر آتی ہے دوغیروں کی خامیہ نظر آتی ہے لوگوں کو گوا بڑا کہنے میں سب سے پہلے ہماری زبان اندرستے بلندہ ہوتی ہے لوگوں کے کیچر اچھاننے میں سب سے پہلے میرا قدم آگے ہوتا ہے کیا ہو دیا ہمیں کیا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں کیا اللہ کا خوف میرے دل میں نہیں کیا نبیت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزِ میجر مو نہیں دکھانا میرے دوستوں میرے کرم شریف آئیوں سچے مسلمان آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے سچے مومن آپ اس وقت پر نہیں ہو سکتے جت تک آپ اور دل ساتھ سکرہ نہ ہو جت تک آپ اور دل سے اقینہ بس حسد اور قفت سے آپ اور دل پاک نہ ہو جائے آپ اور دل جبت پاک نہیں ہوگا آپ اور دماغ پاک نہیں ہوگا آپ کی آگے پاک نہیں ہوں گی آپ کے ارادے پاک نہیں ہوں گے تو پھر کہنے دیجئے جب ہمارے ارادے پاک نہیں ہم کوئی غلط قدم ہم کوئی صحیح قدم کیسے اٹھا سکتے سراپا غلطی پر ہماری زندگی کٹ نہیں